خوب چہل پہل اور رونک تھی اور ہوتی بھی کیوں نہ آخر اکلوتے بیٹے کی شادی جو تھی سب لوگ اپنے ارمان اور شوق پورے کرنے میں لگے ہوئے تھے ایسے میں میری تو خوب شامت آئی تھی دن رات ماں کے ساتھ بزاروں کی چکر لگا لگا کر تھک چکی تھی صرف بزاروں کے چکر لگانے کی بات نہیں تھی بلکہ گھر آ کر دھیر سارے مہمانوں کو بھی ڈیل کرنا پڑتا جو شادی سے پندر دن پہلے ہی آ کر ڈیرہ جمع کر بیٹھ گئے تھے میری بڑی بہنیں تو خوب عیش میں تھیں بھائی سے پہلے ہی شادیاں کر کے اپنے گھروں میں بس چکی تھی اب سسرال والوں نے بھی بھائی کی شادی میں بھی آنے کے لیے صرف تین دن پہلے ہی اجازت دی تھی وہ دونوں تو ادھر اپنے سسرال میں موج اڑا رہی تھی جبکہ ادھر میری زندگی اجیرن ہو کر رہ گئی تھی ابھی بھی شام کے چار بجے کا وقت تھا میں آج صبح چار بجے ہی اٹھی تھی وجہ مہمانوں کے ساتھ اے بوڑھوں اور بچوں کی بھوک تھی جس کے لیے مجھے خالے پیٹھی کچن میں کام کرنا پڑا میں نے جلدی جلدی بچوں اور بوڑھوں کے لیے ناشتہ بنایا تھا میرا ارادہ ابھی اور سونے کا تھا مگر ہائے رہی میری قسمت بچوں کے شوہر سے باقی لوگ بھی جاگ گئے تھے اب ایک میں اکیلی جان تھی اور پورے گھر کا پورا ڈبر اکٹھا ہوا پڑا تھا کاش میری شادی بھائی کی شادی سے پہلے ہی ہو جاتی تھا کھارکر گھر کے کاموں سے بچنے کے لیے میرے دماغ میں یہی ایک حال آیا تھا خیر مرتی کیا نہ کرتی کہ آخر کار میں نے بھی دوپٹہ اپنی کمر پر کس کر بان لیا اور ناشتہ بنانے میں لگ گئی جس میں مجھے کوئی دو گھنٹے لگ گئے تھے ناشتے سے فری ہوئی تو برتنوں سے بھرا پڑا سنگھ میرا مو چڑھا رہا تھا میں نے جلدی جلدی میں ناشتہ میں کیا اور پھر اٹھ کے برتند ہونے لگی وہ تو شکر تھا کہ صفائی کے لیے موسی نے اپنی بیٹیوں کو اٹھا دیا تھا ان میں سے ایک نے جلدی جلدی بستر اٹھائے اور دوسرے نے بھڑا پڑ پورے گھر میں جھاڑو لگا دی میں تو ناشتے اور برتنوں سے فری ہوئی تو دن کے کھانے کی تیاری کا سمیں ہو گیا میں ساتھ ہی ساتھ اس میں بیزی ہو گئی کہ دن کا کھانا بناتے بناتے دیتے کرات کرتے کراتے دن کے چار بج گئے تب ہی میں تھوڑی دیر آرام کرنے کمرے میں جانے لگی تو ماں میرے پیاس آئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ بازار چلنا ہے تو میرے ساتھ چلو ماں بوڑھی تھی تو ان کو اتنی چیزوں کی سمجھ نہیں تھی اس لئے مجبوراں مجھے ماں کی بات ماننی پڑی میں نے جلدی سے کپڑے بدلے اور پھر کمرے سے باہر آتے ہی ماں سے کہا ماں میں تیار ہوں چلیے یہ کہتے ساتھ ہی میں باہر کے دروازے کے طرف جا رہی تھی جیسے ہی میں نے دروازے کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا اسی وقت دروازے پر دستگ ہوئی میں نے جیسے ہی دروازہ کھولتے بار تو میرا سر چگرا کر رہ گیا تھا دروازے کے سامنے ہی کانپور والی بوہ اپنی کالے کلوٹے بچوں کے لائن لگائے کھڑی تھی میں نے بہت مشکل سے خود پر کابو پاتے ہوئے ان کو اندر آنے کی جگہ دی اتنے میں ماں بھی آ گئیں بوہ کو دیکھ کر ماں نے فوراں پرس چھپا لیا تھا کیونکہ ان کو پتہ نہ چل جائے کہ ہم کہیں جا رہے تھے ماں نے آنکھ ہوئی آنکھ میں مجھے بھی پلان کینسل کر کے کرنے کے بارے میں بتا دیا تھا میں تیک ہی نظروں سے بوہ کو دیکھتی ہوئی کمرے میں آ گئی تھی میرے کمرے میں چھوٹے بچوں کی بھیل لگی ہوئی تھی میں نے فوراں سب کو ڈاٹ کر کمرے سے باہر نکالا ایک دو کو تو باقاعدہ لگا بھی دی تھی پھر میں نے اپنے کمرے کا دروازہ لوگ کر دیا پردے برابر کی اور گھدے گوڑے بیچ کر سو گئی کیونکہ جاگتی رہتی تو پھر سے چائے پانی روٹک اندزام کرنے پڑتے لیکن اس وقت میں بہت تھک گئی تھی نین میں ایک دو بار مجھے اپنے کمرے کا دروازہ بچتا ہوا محسوس ہوا مگر میں ڈھیٹ بنی سوتی ہی رہی میری آگ کھلی تو رات کے نو بج رہے تھے ہاتھ مو دھو کر باہر آئی جہاں کھانے کا سیشن سٹارٹ تھا سارے کھانا کھا رہتے خدا جانے کس نے بنایا تھا کھانا دینے والی میری ماں اور ان کے ساتھ موزی کی دو بیٹیاں تھی میں بھی کچن میں آگئی تھی لیکن کچن کا حال دیکھ کر میں نے ایک دم سے اپنا سر پکڑ لیا تھا میں جو دل ہی دل میں پہلے خوش تھی کہ چلو خانہ تو بن گیا تو مجھے آسانی ہوگی لیکن اب کچن کا حال دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کوئی آسانی نہیں ہوئی تھی الٹا مصیبت میرے گلے پڑ گئی تھی پورا کچن بکھرا پڑا تھا ایک ایک کیبنٹ کھلا پڑا تھا اور ایک ایک کیبنٹ میں کوئی بھی چیز جگہ پر نہیں تھی سلیپ پر چھلکوں کے ڈھیر تھے اور برطن سارے علماریوں سے باہر تھے اور ادھر ادھر پھیلے ہوئے تھے کچن الگ کپس سے بھرا پڑا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ علماری میں کوئی بھی کپس سلامت نہیں رہا تھا ان لوگوں نے دھونے کے وجہ علماری سے نکال نکال کر استعمال کیا تھا اس وقت پانچ درجن سے زیادہ کپس پڑے میرا مو چڑھا رہتے یہ سب کچھ صحیح کرتے کرتے مجھے کم سے کم دو تین چار گھنٹے لگ جانے تھے اور اس سے بھی اوپر جو اب کھانے والے برطن بھی تھے ان کا تو حساب بھی کچھ اور تھا میرا پارا ایک دم ہائی ہوا ایسے ہی تو نہیں میں رشتہوں سے کھار کھاتی تھی یہی وجہ تھی کہ مجھے میرے جاہل گوار رشتہ دار ایک آگ نہ بھاتے تھے اور میری ماں نے بھائی کی شادی بھی بڑے پاپا کی بیٹی کے ساتھ تیک کی تھی نہ جانے وہ عادت اور برطاؤں میں کیسی تھی خیر مجھے اپنے سونے پر غصہ آ رہا تھا کاش میں نہ سوتی تو نہ ہی میرا کچھن کی ان سب کے ہاتھ لگتا اور نہ یہ حال ہوتا میرا دل تو کر رہا تھا کہ ایک ایک کو اکھٹا کر کے گھر کے باہر پھیک دوں مگر افسوس کہ میں کچھ بھی تو نہیں کر سکتی تھی میں غصے کا گھوٹ پی کر برطنوں کو ساف کرنے میں لگ گئی اور جوئن سب پر نہیں نکال پائی تھی وہ برطنوں پر نکال رہی تھی اوپر سے مجھے برطن دھوتے دیکھ کر ہر ایک کو اپنے اپنے بچے کے فیڈر کی یاد آ گئی کبھی کوئی کہتا کہ اس کو بھی دو دو کبھی کوئی کہتا کہ اس کو بھی دو دو خیر اگلی صبح پھر میں جاگ گئی اور اسب نو بجے تک فری ہو چکی تھی میں نے جانبوچ کر کچھن کا دروازہ زور سے بند کیا کیونکہ ہمارے کچھن کا دروازہ زور سے بند کرنے پر لاکھ ہو جائے کرتا تھا تب چابی سے ہی کھلتا تھا ایسا ہی سین میں نے بھائی کے اور اپنے کمرے کے ساتھ بھی کیا تھا کمرہ لاک کر کے میں نے چابیوں کو پرس میں ڈال دی اور ماں کے ساتھ بازار چل پڑی بیسے تو ہمیں دو گھنٹے تک فری ہو جانا تھا لیکن ادھر ادھر کی چیزیں لیتے لیتے ہمیں دن کے ایک بچ گئے تھے میں ماں کو میں ماں کو لے کر ایک ہوتل پر آئی اور وہیں سے کھانا کھایا اور باقیوں کے لیے بھی وہیں سے پیک کروا لیا کون گھر جا کر آٹا گونتا اور روٹیاں پکاتا اچھا ہی تو تھا جان چھوٹ گئی تھی جب ہم لوگ واپس گھر پہنچے تو سب پریشانی کی حالت میں یہاں وہاں گھوم رہے تھے میں انہیں دیکھتے ہی سمجھ گئی تھی جبکہ ماں ان کو پریشان دے کر پریشانی کی وجہ پوچھنی چاہی تو اس سے پہلے کی ماں کچھ بولتی میں نے فوراں کہا ماں چاہبیاں تو ہمیشہ کی طرح وہ سامنے اس کھڑکی کے اوپر ہی لگی ہیں اور جہاں تک بعد دروازہ لوک ہونے کی ہے تو کسی نہ کسی بچے نے زور سے دروازہ بند کیا ہوگا اور بس پھر وہ لوک ہو گیا ہوگا سبر کرے میں کھولتی ہوں یہ کہتے ساتھ ہی میں نے کھڑکی کے ساتھ لگی چاہبی اتاری جو میں نے ابھی لگائی تھی اور دروازے کو انلوک کرنے لگی میرا نام مریم ہے میری عمر انتیس سال ہے مجھ سے بڑی دو بہنیں تھیں میں ماں اور پاپا کی تیسری بیٹی تھی لیکن میرے قدم بہت مبارک ثابت ہوئے تھے پاپا پولیس والے کے ساتھ ڈرائیور تھے پولیس والے کی ترقی ہوئی تو وہ شہر شفٹ ہو گیا پاپا کو ان کے ساتھ ہی جانا تھا ماں کے کہنے پر پاپا نے ان سے سفارش کی کہ وہ پاپا کو پوری فیملی شہر لجانے کی پرمیشن دے دیں آفیسر مان گیا ان کے رہنے کے لئے سرکاری کوارٹر ملا تھا انہوں نے پاپا کو اپنے ساتھ ہی رہنے کے لئے جگہ بھی دی مگر پاپا نے انکار کر دی اور وہیں پر کوارٹر کے پاس ایک دو کمروں کا مکان کرائے پر لے لیا تھا ایک ہفتے میں ہی ہم سب شفٹ ہو گئے تھے ہمارے خاندان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو شہر میں رہا ہو ہم پہلے تھے جو گاؤں چھوڑ کر شہر آ کر شفٹ ہوئے تھے ماں اور پاپا دن رات مجھے دعائیں دیتے تھے ان کو میرے قدم مبارک لگتے تھے وہ لوگ مجھے گھر کی لکشمی کہتے تھے یہ چیز مجھے چھوٹی عمر میں گھمن میں مبتلا کر گئی تھی ہمارے گھر میں جب بھی کوئی رشتدار آتا تو میں ان کو ہکارت کی نگاہ سے دیکھتی تھی رشتداروں سے تو میرا کوئی لگام نہیں تھا مجھے میرا کوئی بھی رشتدار پسند نہیں تھا وجہ ان میں گندگی اور اکل کا کم ہونا تھا ابھی بھی ان کو ہمارے گھر آتے جاتے کتنا سمیں ہو گیا تھا انسان ایک دوسرے کو دیکھ کر ہی چلاک ہو جاتا ہے مگر ان میں ایسی کوئی بات نہیں تھی وہ صدا کے جاہل اور گوار ہی تھے میرے جنب کے دو سال بعد ہی میرے بھائی کا جنب ہوا تھا جس کے آنے سے ہماری پوری فیملی ہو گئی تھی ہماری فیملی پوری ہو گئی وقت گزرتا گیا اور ہم سب بڑے ہو گئے میری بڑی دونوں بہنوں کی شادی یہیں شہر میں ہی ہوئی تھی مناسب اور اچھے رشتے تھے اس لئے پاپا نے دے کرنا ٹھیک نہیں سمجھا اور جلد ہی ان کو ان کے گھر کا کر دیا تھا اس کے بعد میرے بھی دو تین رشتے آ چکے تھے لیکن وہ مجھے اچھے نہیں لگے تھے دوسرا میں ابھی پڑھنا چاہتی تھی اس لئے میں نے ابھی شادی کے بار میں کوئی خاص اچھا نہیں دکھائی تھی سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا ایک دن امراض کے کھانے کے بعد بیٹھے ہوئے تھے پاپا کے نمبر پر بڑے پاپا کی کول آئی اس وقت وہ بیمار تھے اور پاپا کو ملنے کے لئے بلا رہے تھے اگلی صبح پاپا اور ماں دونوں گاؤں کے لئے نکل گئے بڑے پاپا کی کڈنی خراب ہو گئی تھی اور وہ کسی بھی وقت مر سکتے تھے بڑے پاپا نے پاپا سے اپنی آخری خوہی ظاہر کی کہ اب تم ان کی بیٹی کو بہو بنا لو تاکہ وہ سکون سے مر سکے پاپا فورا ہی مان گئے تھے بڑے پاپا بیٹی کی شادی اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے تھے اس لئے ایک مہینے بعد کی تاریخ تیہ کر دی گئی ماں اپنے بیٹے کی شادی پر سارے حرمان پورے کرنا چاہتی تھی اس لئے دھومدان سے شادی کی تیاریاں کی جاری تھی دعوتوں کا سلسلہ بھی بیس دن پہلے سے ہی شروع کیا گیا تھا اور یہی پرما سے غلطی ہو گئی تھی ابھی شادی میں پورے پندرہ دن باقی تھے کہ گاؤں کے سارے مہمان ہمارے گھر ٹپک پڑے تھے اب آٹھ نو سال سے ہم بڑے گھر میں شفٹ ہو گئے تھے جو پاپا نے اپنی جمع پونجی سے بنایا تھا اس لئے دن با دن ہمارے گھر میں لوگ بڑھتے جا رہے تھے میں بہت مشکل سے سب کو برداشت کر رہی تھی لیکن شادی سے ایک ہفتہ پہلے میں میں تھک گئی تھی میں بہت آجیز ہو گئی تھی میں نے تنگ آ کر اپنے دونوں بڑی بہنوں کو فون ملایا اور ان کی منتیں کی کہ وہ یہاں آ جائے نہیں تو شادی سے پہلے ہی میری نہ کسی نہ کسی رشتدار سے لڑائی ہو جائے گی اور پھر بعد میں سب مجھ سے ناراض ہوتے پھریں گے میری بہنیں میری حالت اچھی طرح سمجھتی تھی اس لئے مشکل سے اپنے اپنے سسرال والوں سے اجازت لے کر ہمارے گھر پہنچ گئی میں نے ان کو بتا دیا تھا کہ اپنے بچوں کو ساس کے حوالے کر کے ہی آئیں یہاں پر پہلے ہی تھوڑا حجوم نہیں ہے میں اب اور ریڈیو اور باجہ نہیں سن سکتی بہنوں کو دیکھ کر میری جان میں جان آئی تھی مجھے جو بار بار لگ رہا تھا کہ میں ابھی مر جاؤں گی بہنوں کو دیکھ کر پھر سے جی اٹھی تھی میری بہنوں نے آتے ساتھ ہی میرے ساتھ مل کر پورا گھر اچھے طریقے سے سنبھال لیا یوں ان کے ساتھ ایک افتہ کیسے گزرا کچھ بتا ہی نہیں چلا تھا اس دوران ہم اپنے رشداروں کو دیکھ دیکھ کر اپنے ہونے والی بھاوی پر بھی تنز کرتے رہتے کہ نہ جانے وہ کیسی ہوں گی کس طرح کی ہوں گی میں تو یہ سوچ سوچ کر پریشان ہوئی جاری تھی کہ اگر وہ بھی ان سب کی طرح گوار ہوئی تو نہ جانے میرا اس کے ساتھ گزارا کیسے ہوگا یہ سوچتے سوچتے مہندی کی رات آگئی اور ہمیں رسم کرنے کے لئے بڑے پاپا کے گھر جانا تھا میں بہت خوشی خوشی تیار ہو رہی تھی کیونکہ اب تین چاہ دن کا کھانا اور برطن کٹرنگ والوں کے ذمہ تھا میری تو موج ہی ہو گئی تھی میں نے اپنی ہونے والی بھاوی کے جیسا ہی سوٹ لیا تھا بس میری جولی تھوڑی ہلکی پھلکی تھی میں نے تیار ہو کر خود کو شیشے میں دیکھا تو فوراں میں نے خود کی نظر اتاری تھی میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی میں دوپٹہ سیٹ کرتی ہوئی خوشی سے گھر والوں کے ساتھ بھائی اور بھابی کی رسم کرنے کے لئے نکلی تھی مگر میں کہاں جانتی تھی کہ بہت جلد میری ساری خوشیاں مان پڑنے والی تھی میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا اس سے میں انجان تھی سب لوگ بہت خوش تھے ماں اور پاپا بھی ہمارے ساتھ ہی جا رہے تھے میری بہنیں مجھے دیکھ کر عجیب طرح سے مسکرہ رہی تھی مجھے کچھ عجیب سر لگ رہا تھا میں نے دو تین بار ان سے پوچھنے کی کوشش بھی کی تھی مگر انہوں نے کچھ نہیں بتایا مگر اپنی اقل سمجھ سے میں کتنا تو ضرور سمجھ چکی تھی کہ ان لوگوں کے بیچ کوئی نہ کوئی کھچڑی تو ضرور پک رہی تھی لیکن وہ سب مجھے بتا نہیں رہتے خیر میں بھی چلاک تھی میں نے ان سے کہا کہ وہ نہیں بتا رہی تو نہ بتائیں میں خود ہی بتا لگا لوں گی یہ سب سوچتے سوچتے ہم گاؤں پہنچ چکے تھے بڑے پاپا کے گھر میں بھی اچھی خاصی جگمگا ہٹ تھی پورے گھر کو لائٹ سے سجایا گیا تھا جو رات کے اندھیرے میں جگمگا کر خوبصورت لگ رہا تھا ہمارا بہت اچھے سے ویلکم کیا گیا اور مجھے تو کوئی زمین پر ٹکنے ہی نہیں دے رہا تھا یہ بات مجھے حیران پر حیران کیا جاری تھی میں شوقڑ ہو کر کبھی ایک طرف دیکھ رہی تھی تو کبھی دوسرے کی طرف بڑی ماں اور وہاں موجود ساری عورتیں میرے صدقے واری جاتی نہ تھک رہی تھی مانا کہ میں خوبصورت لگ رہی تھی مگر اتنا بھی کیا کہ وہ سب مجھے گھوننے لگ گئے تھے تو میں گھبرا کر اپنی بہن کے کان کے پاس گئی اور اسے کہا کہ آپی یہ سب لوگ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں کیا میں بہت عجیب لگ رہی ہوں مجھے کچھ اچھا محسوس نہیں ہو رہا تو میری بہن میرے ماتھا چوم کر مسکراب پڑی اور مجھ سے کہنے لگی کہ ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے مریم تمہیں ایسا ویسا محسوس کر رہی ہو گاؤں کے یہ لوگ صرف تمہیں ہی نہیں بلکہ مجھے اور فلک کو بھی ایسے ہی دیکھ رہے ہیں زیادہ ماں سوچو ابھی جب دلہ نہ جائے گی تو دیکھنا کہ سب لوگ تمہیں چھوڑ کر اس کی طرف دھیان دیں گے اور اس کو ہی دیکھنے لگیں گے تم فال تمہیں پریشان ہو رہی ہو یہ کہتے ساتھ ہی میری بہن ایک طرف کو چل پڑی خیر تھوڑی دیر کے بعد مہندی کی رسم شروع کر دی گئی سارے مرد ایک طرف تھے اور ساری عورتیں ایک طرف میں بھی اپنے ہونے والی بھابی کے پاس ہی کھڑی تھی سب لوگ باری باری آ کر اسے مہندی لگا رہے تھے سب ہی محلے کے عورتیں تھیں گھر کے عورتیں مہندی کی رسم پر اچانک ہی کہیں غائب ہو گئی تھی میں نے پورے ہال میں نظر دڑائی تھی مگر مجھے وہانا تو کوئی میری بہن نظر آئی اور نہ ہی ماں اور نہ ہی بڑی ماں اور نہ ہی کوئی دوسری عورت پہلے میں نے سوچا کہ شاید وہ سب مردو والی سائٹ رسم کرنے گئی ہوں گی لیکن انہیں مجھے تو ساتھ لے کر جانا چاہیے تھا مجھے یہاں چھوڑ کر خودی اکیلے کے لئے رسم کے لئے چلی گئے تھے میں اپنے کپڑے سنبھالتی ہوئی سٹیج سے نیچے اتری اور پھر مردو والی سائٹ پر جانے لگی جب مجھے میرا بھائی راستے میں مل گیا میں نے اسے اس بار میں پوچھا تو اس نے کہا کہ ابھی یہ رسم نہیں ہوئی اس میں تھوڑا وقت ہے تو پھر ماں پاپا کہاں گئے تھے اور سب عورتیں بھی کہاں غائب تھی یہی سوچتے ہوئے ادھر ادھر گھومتی میں گھر کے اندر کی طرف آ گئی تھی جب اچانک وہ سب کے سب مجھے بڑے پاپا کے کمرے سے نکلتے ہوئے نظر آئے تھے ان سب کا بڑے پاپا کے کمرے میں کیا کام تھا وہ بھی ایک ساتھ میرے دماغ میں ایک شک پکا ہو چکا تھا ضرور اس گھر میں کوئی نہ کوئی کھجڑی پکائی جا رہی تھی وہ کس کے خلاف تھی اور کیا تھی اس بات کا تو پتہ بھی چلنا نہ تھا اس لئے میں فوراں اپنی بہن کے پاس آئی جنہوں نے مجھے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ بڑے پاپا کی طبعہ تچانک خراب ہو گئی تھی اس لئے ان کی طبعہ خرابی کی وجہ سے سب ان کو دیکھنے کمرے میں آ گئے تھے بس اور کوئی بات نہیں اتنا کہتے ساتھ ہی سب لوگ میرے پاس سے چلے گئے جبکہ میں ان سب کے روئیوں کو سوچتی ہوئی واپس سٹیج پر آ گئی کچھ تو تھا جو یہ سب لوگ مجھ سے چھپا رہے تھے جان تو اس وقت نکلی جب میری بہن نے مجھے پکڑ کر سٹیج پر بٹھا دیا اور ایک جالیدار تو پٹیس میرا مو ڈھک دیا میں حیران پریشان سی سب سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی جب سامنے سے مجھے اپنے پاپا بڑے پاپا اور بھائی مولوی صاحب کے ساتھ آتے ہوئے دکھائی دیئے میری ہونے والی بھاپی کو اٹھا کر اندر کمرے میں لے جایا گیا ماں میری بہنیں اور بڑی ماں میرے پاس بیٹھ گئی تھی سامنے والے سوپے پر مولوی صاحب پاپا اور بڑے پاپا بیٹھے تھے اور میرا بھائی میرے بلکل پیچھے آہ کھڑا ہوا تھا اگلی لمحے مولوی صاحب نے جو جملے بولے وہ مجھے شوق کر گئے تھے میں حیران تھی اور بے اقینی سے سب کچھ دیکھ رہی تھی مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے کچھ غلط سنا ہے مگر جب مولوی صاحب نے دوبارہ سے وہی بات دہرائی اور میں نے سب کو منتظر نگاہوں سے اپنی طرف دیکھتا ہوا پایا تو مجھے اپنا شریر کاپتہ ہوا محسوس ہوا تھا میں اگدم سے ان کی تساری کھچڑی سمجھ چکی تھی لیکن افسوس کی بہت دیر ہو گئی تھی میں شکایت بھائی نظروں سے اپنی ماں کی طرف دیکھ رہی تھی جنہوں نے مجھ سے کہا کہ ہاں کر دو میری بچی تمہارے باپ کی عزت کا سوال ہے مولوی صاحب جو پوچھ رہے ان کا جواب دو میں نے ایک نظر سارے مہمانوں کو دیکھا تھا جن کا سہارا لے کر میرے تماشا بنایا گیا تھا مجھے اگدم سے اپنی بیبسی پر رونا آ گیا میں چیخ کر رونا چاہتی تھی مگر اس وقت سوائے قبول ہے کہ کہنے کے کچھ بھی نہیں کہہ سکی میں بہت مشکل سے یہ تین الفاظ کہہ رہی تھی اور خود کو کسی گہری کھائی میں گرتے ہوا محسوس کیا میرا قبول ہے کہنے کے بعد ہر طرف مبارک بات کا شور سنائی دیا تو یہ سب کچھ ان سب کی ملی بھگت صحیح ہوا تھا ان سب نے ملجل کر جیتے جی میری قبر بنا دی تھی اور میری قبر پر مستحی فاتحہ پڑھوائی گئی تھی میری آنکھوں سے دو تین آسو ٹوٹ کر میری ہتیلی میں گرے تھے جنہیں میں نے مٹھی میں بند کر کے ہتیلی میں ہی روک دیا اور پھر وہاں سے اٹھ کر نکل گئی تھی سب نے اسے میرا شرمانہ کہا تھا اور آپی اور بہنوئی کو میرے پیچھے بھیجا تھا تاکہ وہ مجھے گھر لے جائیں لیکن کوئی بھی میرے اندر کی ٹوٹ پھوٹ سے واقف نہیں تھا میری بہن پورے راستے گھر آتے ہوئے مجھے چھیڑ رہی تھی مگر میں نے اس کی کسی بھی بات کا جواب دینا ٹھیک نہیں سمجھا میں بس جلدی سے گھر پہنچنا چاہتی تھی مجھے اپنے ساتھ چلی گئی اس چال پر سب پر بہت گصہ آ رہا تھا گھر پہنچ کر میں اپنے کمرے میں بند ہو چکی تھی میری بہن دروازے کھٹکٹا کھٹا کر تھک چکی تھی مگر میں نے دروازہ نہیں کھولا میں اس وقت اکیلے رہنا چاہتی تھی میں کسی سے بھی بات نہیں کرنا چاہتی تھی سب سے پہلے میں نے اپنے خوبصورت چہرے کا ہلیا بگاڑ دی اور پھر اس کے بعد چینج کر کے کپڑے بے دردی سے زمین پر پھیک دیئے اور بیٹھ کے پاس بیٹھ کر سرگھٹنوں میں دیئے زارو قطع رونے لگی ان سب نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا اپنے ہم سفر کو لے کر میرے کتنے خواب تھے مگر وہ سب کے سب چکنا چور ہو گئے میں نہ جانے کب تک بیٹھی روتی رہی اور روتے وہیں پر سو گئی چھے بجے میری آگ کھلی تھی آگ کھلتے ہی میرے ذہن میں رات والے سارے منظر گھوم رہے تھے میرا دل تو کیا تھا کہ میں کمرے سے باہر ہی نہ جاؤں مگر پھر میرے ایک لوتے اور لادلے بھائی کا سوال تھا آج اس کی شادی بھی تو تھی اگر اس کی شادی پر میں مو بنا کر کمرے میں بند ہو جاتی تو وہ نہ جانے کیا سوچتا اس لئے میں نے خود کو سنبھال لیا باقی سب سے حساب کتاب تو بعد میں ہو سکتا ہے تو ابھی کے لئے اقل مندی یہی تھی کہ میں اپنے بھائی کی شادی میں خوشی سے شریک ہو جاؤں یہی سب سوچتے ہوئے میں اٹھی اور چہرے پر مسکراہت سجائے کمرے سے باہر آئی باہر سب لوگ ابھی سو رہے تھے صرف میرے بھائی کے کمرے کی لائٹ ہی جل رہی تھی کچھ سوچ کر میں بھائی کے کمرے کی طرف چل پڑی تھوڑی دیر اس کے ساتھ بیٹھنے کے بعد میں واپس کمرے میں اپنے کمرے میں آ گئی آدھے گھنٹے بعد گھر میں چہل پہل شروع ہو چکی تھی خاموشی سے ناشتے کے بعد سب لوگ بھارات لے جانے کی تیاری میں مگن ہو گئے جبکہ میں نے بھارات جانے سے انکار کر دیا میں نے کہا کہ میں اپنے بھابی کے ویلکم کیلئے تیاری کروں گے اس لئے مجھے گھر پر ہی رہنا ہے کسی نے بھی مجھے زور نہ دیا تھا یوں میں گھر پر ہی رک گئی تھی اور بھابی کے ویلکم کی تیاریاں شروع کر دی میں اپنی بھابی کے ویلکم کو شاندار اور یادگار بنانا چاہتی تھی اسی لئے میں نے خوب تریائریاں کر رکھی تھی بارات دن کے کھانے کے بعد کھانا کھانے کے بعد یہاں سے تقریباً ایک بجے نکلی تھی پر واپسی پر ان کو کافی رات ہو گئی تھی خیر میں نے بھرپور ویلکم کیا تھا کسی چیز میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی سب کوئی میرا شاندار ویلکم بہت پسند آیا ساری رسموں کے بعد ہم نے بھابی کو بھائی کے کمرے میں پہنچا دیا تھا سب سکون سے اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے جبکہ میرے کان بھائی کے کمرے کی طرف ہی لگے ہوئے تھے کچھ دیر بعد بھائی کے کمرے سے چیخنے کی آواز سنائی دی سب لوگ بھائی کے کمرے سے باہر جمع ہو گئے کچھ دیر بعد بھائی کے بھائی کمرے سے نکلے اور روتے ہوئے کہنے لگے کہ میں نے اپنی دلہن کو مار دیا یہ سب سن کر سب کو ساپ سنگی اور ہمارے پیرو تلے زمین نکل گئی ماں نے بھائی کو بچانے کے لئے شور مچا دیا اور زور زور سے رو رو کر کہنے لگی کہ دلہن نے خودکشی کر لی ہے وہ کسی اور سے پیار کرتی تھی اس کے ماں بھاپ نے اس کی شادی زبردستی میرے بیٹے سے کر دی تھی اس لئے دلہن زہر کھا کر مر گئی ہے آنن فانن ہمارے گھر مجمع لگ چکا تھا سب لوگ میری بھاپی کو برا بھلا اور آوارہ کہہ رہے تھے بڑے پاپا اور بڑی ماں بھی پہنچ چکے تھے وہ لوگ روتے ہوئے بتا رہے تھے کہ ان کی بیٹی ایسی نہیں ہے لیکن لوگوں کو تو بس موضوع مل گیا تھا اگر ان کی بیٹی ایسی نہیں تھی تو اس نے خودکشی کیوں کی کوئی تو وجہ تھی جو اس نے اپنی جان لے لی ورنہ کوئی پاگل تو نہ تھی جو شادی کی رات اپنی جان لے لی تھی لوگ ترہ ترہ کی باتیں کر رہے تھے جبکہ میں چپ ایک جگہ پر کھڑی تھی میرا دل کسی سوکے پتے کی طرح سے کھاپ رہا تھا بہت الزام لگ رہے تھے اس کی میت کو لوگ برا بھلا کہہ رہے تھے اور میں چپ چاپ کھڑی تھی میری برداشت کی حد یہیں تک تھی سب لوگ اور بھی باتیں کر رہے تھے لیکن میری برداشت کی حد ختم ہو گئی تھی تب میں اگدم سے آگے بڑھی اور جا کر اپنی بھابی کی میت کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی اور سارے لوگوں کو سچائی بتائی سچائی سنتے ہی سب کی ہاتھ اپنے موہ پر چلے گئے سب کو اگدم ساپ سنگیا میری ماں خطرناک تیور لیے میرے طرف آئیں اور مجھے ایک کے بعد کئی تھپڑ جڑ دیے پہلے جہاں سا میری بھابی کو برا بھلا کہہ رہے تھے اب وہی سب انگلیاں مجھ پر اٹھ رہی تھی سب مجھ پر تھوک رہے تھے میں تھی ہی اسی قابل مانا کہ میری ساتھ غلط ہوا تھا میرے گھر والوں نے میری مرضی کے بغیر میری شادی ایک انپڑ اور جاہل لڑکے سے کروا دی تھی جو کہ میرے بڑے پاپا کا بیٹا تھا میں نے اپنے ساتھ ہوئے ظلم کا ذمہ دار سب کو ہی ٹھہرا دیا تھا اور بدلہ صرف اپنی بھابی سے لینے کا سوچا تھا اور پھر اس دن صبح اپنے بھائی کو بھابی کے خلاب بھڑکا دیا تھا مجھے لگتا تھا کہ شاید بھائی اور بھابی کے بیچ بس سوڑی سی انبن ہوئی ہوگی لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ بھائی اتنا غصہ ہو جائے گا کہ بھابی کی جان ہی لے لے گا بڑے پاپا کو اسی وقت ہارٹ اٹیک آیا اور بڑے پاپا کی بھی اپنی بیٹی کے ساتھ موت ہو گئی پولیس آئی اور میرے بھائی کو پکڑ کر لے گئی تھی میں سب سے مافیا مانگتی رہی لیکن کسی نے میری ایک بھی بات نہیں سنی میں تھی ہی سی قابل گھر والوں نے مجھے کونے میں ڈال دیا تھا کوئی بھی مجھے پوچھتا نہ تھا اور نہ ہی کوئی میرے ساتھ بات کرتا یہ سب میری کرموں کا نتیجہ تھا میرے شوہر نے بھی مجھے طلاق دے دی تھی اس کے بعد چھ سال گزر چکے ہیں میرا بھائی ریہا ہو کر آ چکا ہے اس کی ایک اور جگہ شادی بھی ہو گئی ہے لیکن ابھی تک کوئی میرا رشتہ نہیں لے کر آیا اور نہ ہی مجھے لگتا ہے کوئی بھی رشتہ آئے گا میں نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے اپنی ساری خوشیوں کو آگ لگا دی تو دوستو کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی اگر کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کریے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیجئے گا تو ملتے ہیں ایک ایسی اچھی کہانی کے ساتھ تھنکس فور ووچنگ